اگر یہ یونیورسل کا سٹیپ لیزر آیا تھا اس کا جو ٹرانسفرم تھا وہ فل شارڈ تھا ٹرانسفرم جو ہے اس کو وائنڈ کرنا تھا تو پہلے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ یہ شارڈ کس طرح سے پتہ لگے گا کہ یہ شارڈ ہے یا نہیں ہمیں اس کو سیریز وائر میں آپ کو چیک کر رہا کہ دکھاتا ہوں جو اس کی مین ہے وہ آپ کو چیک کر رہا تھا ہوں کہ بلپ دیکھیں اس کے پر کتنی زیادہ جلے یہ نیوٹل اور یہ مین اس کے پر جیسے فیس کی ہوئے دیکھیں پھول بلپ جل رہا ہے تو یہ اندر سے وائنڈنگ اس کی شارڈ ہوگی تھی تو اس کو وائنڈ کرنا تھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کو ٹرانسفرم سٹیپ لیزر کا کس طریقے سے وائنڈ ہوتا ہے یہ میں نے نکال لیا ہے باہر اس کو سب سے پہلے ہم لگ اس کے اندر سے اس کی جو کور ہے وہ نکال لیں ھے سب سے پہلے جو ایچے ہوں پر آئی لگی ہوتی یہ سنگل کور پٹی لگے اس کو نکال جاتا ہے یہ دکھیں یہ آئی ہے ہم اس کو نکال رہے ہیں سنگل سنگل کر کے یہ کی کر کے آئیئے نکالتے ہیں یہ آئی نکالتے ہیں یہ آئیئے کچھ بھی ہوتا ہے بلکل کلیر ہو جاتا ہے یہ آئی ایس کی کافی ٹائٹ تگی ہوئے وارنشورہ کی اس وجہ سے دیکھیں ہم نے آئیاں ساری اس کے ایک طرف سے نکال دی ہیں یہ جتنی بھی آئیاں یہ سب نکل گئی ہیں یہ دیکھیں یہ آئیاں سارے نکال دی ہیں اس کے اندر جو ای ہے اس طریقے سے نکالنا سٹارٹ کرتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے اس کی جو ہی ہے یہ آسانی سے نکل جاتی ہے شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے پریس کر کے اس کو بیٹھایا بٹھایا آئی کو ری کو تھوڑا بہت انہوں نے وارش ورہ بھی اگر ڈالی ہوتی اس وجہ سے بھی یہ سب سے ٹائٹ ہوتی بعد میں تو آسانی سے نکل جاتی شروع میں دو تین کورے نکل جائے پھر بلکل اسی لئے یہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے یہ ہم نے اس کو بابن کو بلکل کلیر کر دینا اس کے بعد اس کے جو پر وائر ہے یہ اتار دیں گے ہم لوگ اس کے وائر کو اتار کے اس کی ٹنیں گے نہیں گے جتنی ٹنیں نکلیں گے اتنوں ڈال سکتے ہوئی سے فرما بھی نکال کے اب یہ دیکھیں دوسرا سٹارٹ کرنے لگا ہوں میں اس کو یہ مین وائر ہے یہ مشین ہے میرے پاس اس کے طریقے سے یہ لپیٹھتے ہیں یہ ٹن بے ٹن اس کے اوپر لپیٹھی جاتی اس مشین کے ذریعے سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میٹر بھی لگا ہوا ہے یہ میں اس کو سٹارٹ کرنا شروع گا تو اس کے ذریعے سے ٹن بے ٹن جو اس کی وائر ہے وہ آتی ہے اس کی جو شروع کی مین باریک وائر سے 22 نمبر سے ٹن نہیں دی وہ تقریبا 210 کے قریب تھی ہم ڈالیں گے 210 ٹنیں اس کے اوپر ڈالیں گے 22 نمبر سے اس کے بعد جو ہے موٹا جو نمبر ہے اس کے اوپر 18 نمبر اس کے اندر جو دوسرا نمبر تھا 18 نمبر ہے وہ اس کے بعد یہ پوری ہونے کے بعد اس کے پوری پر لگانے کے بعد 18 نمبر سے اس کے پور وائنڈنگ سٹارٹ کرتے جیسے سیکنڈی کی تک مین وائنڈ ہوگی اب اس کے اوپر میں سیکنڈی ڈالوں گا 18 نمبر جو وائر ہے وہ اس کے اوپر ابھی لگانے سٹارٹ کروں گا یہ دیکھیں 18 نمبر اس سے اوپر میں نے 60 65 اور پیچھے تکٹرنے ڈالیں ہیں اب یہ وائنڈ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ تاری نکال لیا باہر اور اس کے اوپر اب سلیو لگا یہ مین ہے اس کے ساتھ اوپر ملا دی ہے باگ یہ اس کی سیکنڈری ہے جو 18 نمبر سے ہم نے ڈال لی تھی اور جو سب سے لاسٹ میں جو باریکالی وائر ہیں یہ بارہ ٹرنیں یہ سترہ ٹرنیں تھی یہ ڈالیں اب اس کے بعد ہم اس کے اندر اس کو پہلے چیک کر لیں اس کے بعد اس کو جو ہے کوڈ ڈالنا سٹارٹ کر دیں گے شارڈ ہوگا ہم نے چیک کر لیں اس کے اندر کوڈ ڈالنا شروع کریں گے اس طریقے سے پہلے یہ لگائیں گے دو دو بھی یہ آپ لگا سکتے ہیں تین تین بھی کر کے لگا سکتے ہیں جتنے آپ لگائیں گے اس نے دونوں سائیڈ سے لگانی اور بعد میں یہ بھی آئی جو ہے اس کے پر بھی اسی طریقے سے آپ نے لگانی دو ہے تو دو تین ہے تو کھی میں نے یہ ساری ڈال دیا اب جو آئی سائیڈ ہے وہ یہاں پر بھر دوں گا دو دو اور کے ساتھ کی تیٹ کر کے یہ دونوں سائٹوں سے جو آئی ہیں یہ رہتی ہیں باقی یہ آپ دیکھیں یہ آئی اس طریقے سے ڈالتے ہیں اس میں میں دو دو لگائی تھی تو دو دو ہی میں اوپر سے آئی جو ہے اس کے اندر ڈال رہا ہوں اور یہ ربڑ کا ہیمر ہے اس کے ذریعے اس کو بٹھا رہا ہوں تاکہ لوہے سے چھوٹ پاریں گے تو ٹیڑی ہو جاتی اور اس لئے ربڑ یوز کرتے ہیں لکڑی کا ہیمر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو بٹھانے کے لیے آپ نے یہ کوشش کرنی کہ جو کورس آیا اگر ٹیڑی ہو کوئی آئی ہوگا ہے تو اس کو آپ نے تھوڑے سے پہلے سیدھا کر لینا ہے تاکہ ٹیڑی ہوگی پھر وہ وائبریشن کرتی ہے باز کرتی ہے یہ دیکھے بلکل بیٹھئی ہے کوئی بھی آپ کو سواہ خالی نظر نہیں آ رہا ہے اس دونوں سائٹ سے ہی ہوکے ہو گیا آئی بھی ٹل کی ہے اور ہی بھی میں نے اس کے اندر مکمل کر کے ڈال دی دونوں ہے اب ٹرانسرم پہ اس کا اپرا کور لگا کے فٹ کر دیا میں نے اور اب اس کو ٹرانسرم کے اس کے اندر رکھوں گا اور اس کے جو کنیکشن ہے جس طریقے سے نکلے تھے آپ نے مین اور نیوٹر بارہ مول تو سیدھے سیدھے لگتے باقی جو ٹپ ہوتی ہیں اس کے ساپ سے دیکھنا پڑتا ہے اس کے اندر مین کنٹرول ہے تو اس لیے اس کی ٹپوسی ساپ سے ایکسر اس کو لگاتی ہے بہرنا دوسرا سرکی ڈسکی پر میج بھی نہیں ہوتا بھی ہمیں لگا دی ہے اب اس کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کام کر رہا ہے ایک نہیں ٹرانسرم یہ دیکھیں تکریبنا ٹھان نائیٹی ایٹھ وولٹ سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے دیکھیں کام کر رہا ہے بلکل آوٹ پڑ دو سو چالیس تک کارلیس تک جار کے واپس آ رہا ہے ڈیٹھ کی سیٹنگ تھی ایک آئی سی کنٹرول تو پہلے سے سیٹ ہوتی ہے جب میں نے وہ ہی سیم ٹرن میں وہ ہی وولٹ ڈالی ہیں تو اس لیے بلکل ایک اور ایسی میں ہی کام کر رہا ہے سرکی ڈسک آوکے تھا دیکھ لیا آپ نے اس طرح کی ترانسر وائنڈ کرتے ہیں سٹیپ ٹائزر کا بہت ہی آسان ہے پہ مشکل نہیں ہے یہ موسیقی